موسیقی نمستے تا اور ایکل کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کر رہے ہیں فورٹھ ایکسگرام کی جو کی کہلاتا ہے مینگ اس کو ہم یوتفل فالد بھی بولتے ہیں یا کہیں یوک کی نادانی یہ ایکسگرام ان ستھیتیوں یا آبدھارناوں کا درشاتہ ہے جہاں انبف کی کمی اور عدیگیان ایک کو سمبف سمسیاؤں کی اور لے جا سکتے ہیں مینگ کا سمبولیزم یہ کہتا ہے کہ بیکتی انجانے میں ہی اپنی مرکتہ اور کمیوں سے سامنا کرتا ہے جیسا کہ میں نے آپ پہلے بھی بات کری ہے ہر ایکسگرام جو ہے دو ٹرائیگرام سے بنا ہوتا ہے اس کے جو دو ٹرائیگرام ہے وہ ہے زین اور جن زین اور جن ٹرائیگرام سے مل کر بنا مینگ ہیکسگرام زین ٹرائیگرام جیسے بجلی اچانک سے پرکٹ ہوتی ہے اور اورجہ اور نوینتہ کو اپنے آپ میں سمیٹے ہوئے ہیں دوسرا جن ٹرائیگرام ستھرتا مون اور انتردرشتی سے سمبندت ہے ویکتیگرد وکاس کے سمبند میں یہ ہیکسگرام ایک سندیش دے رہا ہے کہ نئے وچاروں کا سواگت کرتے ہوئے ہمیں ستھرتا اور گہرے دھیان کی آوشکتہ ہے تاکہ ہم اپنے جیون پت پر آگے بڑھ سکیں اور ادھک جیان پرات کر سکیں سامانے روپ سے جیون میں سمنوے بنایا رکھنا بہت مہتوپون ہے بجلی اور پہاڑ کی سرتا کا میر ہمیں نئی اچائیوں تک لے جا سکتا ہے مینگ ایکسگرام کا ایک مکھے سندیش یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنی سیکھنے کی آترہ میں بچار شیرتا اور دہہرے رکھنا چاہیے ایک درد نشتے اور ویوستق پرکھریہ سے جان پراتی سمبھو ہے انوبھو کی کمی کے باوجود اس ایکسگرام میں گروہ اور ششے کے بیچ کے سمبند کی بھی چرچہ کی گئی ہے گروہ کا ماردرشن ششے کو اپنی کمزوریوں کو سمجھانے اور دور کرنے میں مدد کرتا ہے مینگ کہتا ہے کہ سمجھداری اور ویکتیگرد بکاس کے لیے ہمیشہ جگہ ہے یہ ہمیں سمجھداری کی راہ سکھاتا ہے گلتیوں سے سیکھنے اور ان کو سدھارنے کا افسر دیتا ہے مینگ کا سندیش ہے کہ سمجھداری کا سمجھدار دھوننے کے لیے ہمیں اپنی سمجھ اور گیان کو بڑھانا ہو یہ بہائی ماردرشن اور انتردرشتی دونوں کا مہتو سمجھاتا ہے مینگ ہیکسگرام کے ادھیان اور منند سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ گیان پراتی ایک ستت سفر ہے اور جتنا آدھیک سمجھ اور شکتی ہمیں سفر میں لگائیں گے اتنا آدھیک ہماری سمجھ اور شمتہ وکست ہوگی رائیڈر ویٹ ٹیرو ڈیک میں مینگ ہیکسگرام کو ہم نے پیج اور سوٹس کے ساتھ کمپیر کیا ہے یہ دونوں ہی ملتے جلتے ہیں کیونکہ دونوں ہی انموف کی کمی اور کھوزنے کی اچھا کو ویکٹ کرتے ہیں پیج اور سوٹس کی اگر ہم بات کریں یہ کارٹ بھی ایک یوہ آخریتی کو چترت کرتا ہے جو تلوار کو اٹھائے کھڑا ہے جو بودھی اور سنچار کے شروعاتی چرن کو پرتینید تو کرتا ہے پیج کا درشتی کون تیاری اور اچھتا کو دکھاتا ہے لیکن اس میں جان کو پون روپ سے سمجھنے کی شمتہ ابھی باقی ہے ایچنگ میں ہیکسگرام 4 میں مینگ کی ہر لائن کی ریکہ وشیش شکشہ دیتی ہے جو دیکھنے اور وکاس کی یاترہ میں مارک درشن کر سکتا ہے یا مینگ کی پرتیک لائن کا وستار سے وشیشن کریں گے جو فرس لائن ہے اس ریکہ میں ایک ینگ سٹوڈنٹ کی ستیر دکھائی گئی ہے جو ابھی ابھی یاترہ کر رہا ہے کہ آپ اپنے انوبہوں سے سوتانتر روم سے سیکھیں بینا کسی بہاری پرینہ سے یہ سرت کرتا ہے کہ انت میں آت نربتہ سویم کے پرتی سچیت رہنا ہی فائدہ مند ہے اس کے سمبولزم کو اگر ہم سمجھیں گے تو یہاں پہ بھی اس ایکسگرام میں بھی ایک بچے کو ہم نے دکھایا گیا ہے جس میں انوبہ کی کمی ہے لیکن ساتھ میں اس میں جو ہے confidence اور نئے thoughts کی جو ہے شمتہ بھی دکھتی ہے اس کا example دینا ہو تو مان لی جے ایک یوہ وقتی نے ایک نیا سمارٹ فون کھریدا اور اسے پریوک کرنا شروع کر دیا بینا کسی کی help کے اس نے شروع میں کچھ شکایت کی لیکن دھرے دھرے وے سب اکیلے ہی سیکھ گیا اس نے اس ابھیحاس کے دوران اپنے اوکرن کا ادھک گہرا گیان حاصل کیا جو شاید فون کی مینویل پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا یہ تھا example پہلی لائن کا آئیے بات کرتے ہیں دوسری لائن کی جس کا سوتر کچھ اس پرکار ہے Looking inside will benefit one in acquiring the necessary discipline there is no guilt اس کا عرد کچھ اس پرکار ہے یہ ریکھا گیان پرابت کرنے کا مہتو بتاتی ہے یہاں گیان اور انبھاو سے سیکھنے سے سمجھ بہتر ہوتی ہے تو سیکنڈ لائن میں سمپلی ایک چیز کو ہم نے یہ دکھایا گیا ہے کہ جہاں پہ جو ہے گرو کی presence آ جاتی ہے جہاں پہ گرو کا گیان آ جاتی ہے وہاں پہ جو ہے آپ کی جو quality ہے اس میں جو ہے perfection آنی شروع ہو جاتی ہے تو یہ تھی دوسری لائن آئیے بات کرتے ہیں third لائن جس کا سوتر ہے keep away from unnecessary activities یہ ریکھا وقتی کو چتابنی دیتی ہے کہ بہاری چمک دمک اور short term gain سے بچنا چاہیے یہ دکھاتا ہے کہ واسمک لکشے اور انتردرشتی پر دھیان دینا چاہیے یہاں پہ ہم اگزامپل لے سکتے ہیں ایک college student کا جو اپنی پڑھائی پہ دھیان دینے کے بجائے وہ اپنے کریئر کے لکشوں کو پراتھی مکتہ دیتا ہے یعنی وہ پیسہ کمانے کی opportunities کو جو ہے زیادہ دیکھتا ہے یہ سمیہ ہے ابھی اس وقت جو ہے اس کو اپنے آپ کو train کرنے کی ضرورت ہے اس کو اپنے آپ کو پڑھانے کی ضرورت ہے ابھی اس کو جو ہے ادھیان سے گزرنے کی ضرورت ہے اگر جو ہے تو اس کا جو long term goal جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ successful نہیں ہو پائے گا یہ اگزامپل ہے third line کا آئیے بات کرتے ہیں the fourth line کے بارے میں جس کا سوتر ہے helping others can make you firm and right اس ریکہ میں وقتی کو سمجھداری سے مارک درشن کرنے اور دوسروں کو مدد کرنے کا آباہن کیا گیا ہے اس ایکسگرام میں آپ کو جو ہے دوسرے کو help کرنے کے لئے کا جانا ہے لیکن simply ایک چیز کو سمجھنا یہاں پہ بہت ضروری ہے دوسرے کو آپ وہی help کر سکتے ہیں جو help جو ہے آپ نے اپنے آپ کو کری ہوئی آپ کسی کو جو ہے وہ گیان نہیں دے سکتے جو گیان آپ نے اپنے جیبن میں نہیں اتارا جس گیان کو آپ نہیں جی رہے ہیں آپ کسی کو وہ seek نہیں دے سکتے جو seek جو ہے آپ نے نہیں جی ہوئی کہ جس چیز سے جو ہے آپ کی جو ہے growth ہوئی ہے جو چیز آپ کے لئے فائدہ بند رہی ہے اس کو جو ہے ضرور جو ہے آپ دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور اس شیئرنگ سے جو ہے آپ کی جو جڑتا ہے آپ کا جو گیاں ہے اس کے اندر ایک فاؤنڈیشن آتی ہے ایک بات اور سمجھنے کی ہے جب آپ کو جیتے ہو اور جب آپ اس کی بات کرتے ہو تو اس کی جو ہے اسٹیابلشمنٹ جو ہے وہ آپ کے اندر ہوتی ہے آپ اس کو اور سٹرونگلی جو ہے اپنی لائف میں جو ہے اپلائے کر پاتے ہو اس لئے جو بھی آپ جیتے ہو اس کو بانٹنا ضروری ہے اس کو جو ہے بند کر کے مد بیٹھ جائیے اس کو جو ہے چھپا کے مد رکھے اس کو جو ہے دوسروں کو بھی بانٹے ہیں چوتھی لائن اسی کے بارے میں فیفت لائن کا سوتر ہے یہاں پہ جو فولش سٹوڈنٹ کی بات کی گئی ہے یہاں پہ ایک طرح سے جو ہے ایک سمرپن کی بات کی گئی ہے کہ بہت بار جو ہے ایک فولش سٹوڈنٹ وہ زیادہ سیکھ لیتا ہے اگر ہم ایک انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹ کی بات کریں کیونکہ فولش جو ہے ہم اس ویکتے کو کہہ رہے ہیں جس کے اندر چلاکی نہیں ہے جس کے اندر سوچ وچار کی اتنی شمتہ نہیں ہے تو کہنا کہیں جو ہے جو ایچنگ جو ہے جس فولشنس کی بات کر رہی ہے وہ کہنا کی انٹیلیجنس کی بات کر رہی ہے کیونکہ اوپر سے یہی دیکھتا ہے کہ یہ ویکتی جو ہے فولش ہے لیکن اندر سے یہ ایچلی میں انٹیلیجنٹ ہے جب آپ جیون کے بہاو میں جو ہے بہتے ہیں اور اپنے آپ کو ایلاو کرتے ہیں بہت کچھ سیکھ پاتے ہیں اور اس کمپیر ٹو وہ سٹوڈنٹ جس کو ہم انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹ بولتے ہیں جس کو ہم کلیور سٹوڈنٹ بولتے ہیں وہ ہر وقت اپنا دماغ لگایا رہتا ہے وہ ہر وقت جو ہے کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں وہ کلکولیشن اس کے اندر چل رہی ہوتی ہے لیکن جس فولشنس کی یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک ٹرسٹ ہے جو existence کے پرتی ہے کہ اگر آپ کا ٹرسٹ جو ہے اس existence کے پرتی ہے کہ آپ کا جو ٹرسٹ ہے وہ اس استثتو کے پرتی ہے تو آپ کو استثتو جہاں پر بھی لے کے جا رہا ہے اس کے لئے آپ جانے کے لئے تیار ہیں اور جو وقتی استثتو کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہیں اس کو جو ہے جیون بہت کچھ سکھا دیتا ہے کیونکہ ایک بہت ہی ایک نیچرل ویسے جو ہے وہ سیکھنے کی شمتہ جو ہے اس میں آ جاتی ہے جو کی ایک clever اور thoughtful student میں نہیں یہاں پاتھ بات تھوڑی اُلکی لگے گی لیکن life میں جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے straight forward نہیں ہوں life میں بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کے لئے تھوڑا سا اس میں گہرا جانا پہ ہے تو یہ تھی 5th line آئے سمجھتے ہیں 6th line کو 6th line کہتی ہے success will follow جب ہم 5th line کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک طرح سے جو ہے ایک topmost ایک level ہوتا ہے جہاں پہ چیزیں جو ہے stable ہیں جہاں پہ اچھا result آ رہا ہے اور 6th line میں اکثر جو ہے ہم جو ہے conclusion پہ پہنچتے ہیں تو اگر ہم یاترہ دیکھیں from 1st to 5th تک کی تو ویکتی کا جو ویکاس ہے وہ دھیرے دھیرے ہو رہا ہے شروعات میں اس ویکتی نے جب یاترہ شروع کری تھی تو چیزیں جو تھی وہ اتنی ستھر نہیں تھی ہم نے دکھایا تھا youthful folly کو that means ایک young ویکتی جو اپنی یاترہ شروع کر رہا ہے جو اتنا experience نہیں ہے اس کی possibility یہی ہے کہ اس کو جو ہے ابھی success نہیں ملے لیکن جیسے ایسے ہم hexagram کے اندر گہرے جاتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھتا ہے کہ وہ جو youthful folly ہے کہ وہ جو young ویکتی ہے وہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ success کی طرف جو ہے بڑھ رہا ہے وہ اس لئے بھی بڑھ پایا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے سیکھنے کی جو ہے ایک شمتہ تھی line 6 پولتی ہے don't take big decision success will follow یعنی کی بڑھے decision ابھی نہ لیں شب پرینام ملنے میں سمیں لگے گا انتم ریکھا کہتی ہے جب تک گیان اور سمجھ پونھ نہیں ہو جاتے اب تک مہتپونھ نڈنے سے بچنا چاہیے یہ ریکھا آپ کو دھیرج رکھنے اور اپنی یوگتاؤں کو رگہرائی سے سمجھنے کی صدا دیتی ہے یہ ریکھا پریپکتتہ اور سمیں کے ساتھ بکست ہونے والے گیان کی مہتتہ کو سمجھاتی ہے تو سکس لائن کی اگر ہم ایسنس کو سمجھیں تو ایسنس اس کی یہ ہی کہتی ہے کہ سکسس تو ہے لیکن آپ اس کے لئے گرور مت رکھیں کہ آپ کو اس کے پرتی جو ہے ریلاکس رہنا ہے کہ اگر آپ کو سکسس مل بھی رہا ہے تو اس کو اتنا زالہ جو ہے دھیان نہیں دینا سکسس کو ایسے جینا ہے کہ جیسے سکسس ہے ہی نہیں کہ جیسے آپ جیون کو نورملی جیتے ہیں ویسے ہی جیئے اس میں کوئی چین سکسس اگر آ بھی جائے تو اتنے ایکسائٹیڈ مت ہو جائے اور اگر فیلیر آ جائے تو نراشنا ہو جائے ایک طرح کا نیوٹرل پرسپیکٹیو جو ہے یہاں پہ دیکھنے کی جنت ہے تو مینگ کی پرتیک ریکھا ہمیں لائف کی امپورٹن لیسنس دیتی ہے جس میں ویکٹی کو اپنی یاترہ میں وچارشیلتہ اور دھیرے کے ساتھ آگے بڑھنے کی صلاح دی جاتی ہے اس ایکسگرام کا اسنشل میسیج یہ ہے کہ سیکھنا کا کوئی آنٹ نہیں ہے اور ہر نویوک یا انوبہ وہین کو اپنی یاترہ میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے نرنتر پریاس اور سمجھ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے مینگ ہمیں سکھاتا ہے کہ mistakes اور failure ہمیں کمزور نہیں کرتے بلکہ وہ ہمارے وکاس کا ایک امپورٹن حصہ ہے آنٹویں مینگ کا سندیش ہے کہ گیان اور وکاس کی یاترہ میں سمرکت بھابنا اور دھیرے ضروری ہے ہر ایک قدم ہمیں ایک نئے آیام میں لے جاتا ہے teaching ہمارے پاس اس hexagram کے مادنم سے یہ شکشہ دیتا ہے کہ ہم اپنے انوبہبوں کو جییں ان سے سیکھیں اور اپنے آتنے گیان کی طرف بڑھیں تو اس ویڈیو کا میں یہ ہی اند کرتا ہوں thank you so much for watching کبھی